بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید حضور اولا معاملہ جو ہے وہ آر یا پار کا ہے اب ذرا آپ دیکھئے کہ فائنل رونڈ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نومبر کے آخری دس دن ہیں اور دسمبر کے اندر یا نومبر کے کسی آخری دن یا کہ آپ کو جو ہے الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری کرنا ہے اور الیکشن شیڈول جاری کرنے کے بعد فوراً اصل کھیل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا لیکن پاکستان تحریک انصاف بار بار جو ایک مطالبہ کر رہی تھی اور اس وقت جو تذیعہ کاروں اور تمام لوگوں کی زبان پر ہے کہ کیا تحریک انصاف کی جماعت کو الیکشن کے اندر بلے کا انتخابی نشان بقاعدہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ بلے کا نشان تحریک انصاف سے واپس لے لے گا یا پھر وہ تحریک انصاف کے پاس ہی رہے گا تحریک انصاف کی کور کمیٹی بارہا اپنے علامی کے اندر یہ چیز کہہ چکی ہے کہ وہ زبانی طور پر شعب شہین یا بابر ایوان یا تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ آپ نے ملاقات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بلے کا نشان جناب والا آپ کو ہی دیا جائے گا اس کا باب حتمی فیصلہ کریں اب جناب وہ لمحہ آ گیا ہے اور اس وقت مخالفین کی جو خواہش ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کو ہر صورت جو ہے تحریک انصاف کو بلے کا نشان جو ہے اس وہ جو ہے کسی بھی طریقے سے نہ دیا جائے اس کی مثال میں آپ کو حاشم ڈوگر جو کہ اب آئی پی پی میں ہیں پہلے تحریک انصاف میں تھے انہوں نے کہا کہ اگر بلے کا نشان یا تحریک انصاف الیکشن میں نہ ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ظاہر ہے پھر آویسلی جو تحریک انصاف کا وارٹر ہے تو وہ پھر کہہ رہے ہیں ہمیں اس کا فائدہ ہوگا ہمیں اس کا فائدہ ہوگا استحکام پاکستان پارٹی کو اس کا فائدہ ہوگا گو کہ یہ ان کی بات بلکل خام خیالی ہے غلط فہمی ہے لیکن بلے کا نشان کا نہ ہونا یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ چودر پرویز لاحی صاحب نے کہا تھا کہ اگر بلے کا نشان ہی نہ ہوا تحریک انصاف ہی نہ ہوئی یعنی دوہزار اٹھارہ میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی پارٹی ہی نہ ہوئی تو پھر اس الیکشن کی ویلیو کیا رہ جائے گی اس الیکشن کی اہمیت کیا ہوگی حیثیت کیا ہوگی لیکن سکندر سلطان راجے کے ہوتے ہوئے کچھ بھی ممکن ہے یہ ہم جانتے ہیں اور آپ اتر دیکھ لیجئے اسلامباد میں سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہو چیف چسٹس سپریم کورٹ اور ان کے اس منصب کے دوران پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بس بولے نہ حالات انہوں نے کہا جی بڑے ٹھیک ہیں کیا بات انہوں نے کہا جی نہ تو آپ الیکشن کے حوالے سے بات کریں نہ آپ کسی اور حوالے سے بات کریں انہوں نے کہا بات کرنی ہے تو آپ صرف اپنی بیوی سے بات کریں واہ واہ صد کے جاؤں قاضی صاحب آپ کے فیصلوں پر اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا آئین میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں اور تحریک انصاف نے جسٹیفائی کیا کہ ہم نے اپنے پرانے آئین کے اوپر الیکشن کروا دیا ہے اور اس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں چیئرمنٹ متخب ہو گئے ہیں اور اس طرح سے بلے کا نشان ہمیں دیا جائے تو الیکشن کمیشن نے جو تیرہ سبتمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ تقریباً دو مہینے سے زائد کا وقت رہنے کے بعد اور تحریک انصاف کی کئی بار مطالبات کرنے کے بعد حتیٰ کہ خط لکھنے کے بعد کل دن بارہ بجے انٹرا پارٹی کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا جو آنے والا کالا یعنی کہ بروز جمعی راب اور اس فیصلے کے اندر یہ سنایا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ہے وہ بلے کا نشان ہوگا کہ نہیں ہوگا اب اگلی خبر جو ہے وہ اس سے بھی بڑی دلچسپ ہے وہ بھی سن لیجئے کہ جی عمران خان نے جب حکومت سے نکلنے کے بعد پانچ گست کی گرفتاری کے بعد تک عمران خان صاحب جو ہے ایک بار بھی انہوں نے ملک سے باہر جانے کی بات نہیں کی اور عمران خان صاحب جلسوں میں چیلنج کرتے رہے کہ آپ میرا نامی اسیل میں ڈال دیں ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں جس سے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے اب جب کہ عمران خان صاحب گرفتار ہیں حتیٰ کہ آپ آپ ان کی بیوی کو بھی گرفتار کرنے جا رہے ہیں یا عمران خان صاحب کی بہنوں کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں یعنی اس حکومت کی اقل کی اقل کے اوپر ماتم کیا جائے یا افسوس کیا جائے یا ہسا جائے انہوں نے عمران خان صاحب کے سمیت تیس افراد کے جو نام ہیں وہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ یا جس کو آپ ای سیل کہتے ہیں اس میں شامل کرنے کی تجویز دی ہے منظوری دی ہے سفارش کی ہے اب جس میں بشرا بی بی کا نام بھی ہے ظلفی بخاری جو کہ آلڈی ظلفی بخاری تو ملک سے باہر ہے اس کا نام ہے پرویز خٹک کا نام ہے غلام سرور خان کا نام ہے چودری پرویز لاہی کا نام ہے مراد سعید کا نام ہے حماد ازہر کا نام ہے عمر ایوب کا نام ہے اب آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ان چیزوں سے آپ عمران خان صاحب کو کچھ فرق ڈال سکتے ہیں جو پہلے ہی آزاد تھا تو ملک سے باہر نے گیا اب آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اس طرح سے عمران خان صاحب کے اوپر آپ دباؤ یا ان کے لوگوں کے اوپر آپ دباؤ نہیں ڈال سکتے اور کوئی دباؤ مجلن لگ رہا کہ ان کے لوگ لے رہے ہیں اور ابھی تو عمران خان صاحب ویسے ہی آپ کی حراست کے اندر کیا وہ جیل سے اڑ کے ایسے چھاتھ سے باہر نکل جائیں گے کیسے چلے جائیں گے اور حتیٰ کے آدھ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے جس میں کہ عمران خان صاحب کا جرم ہے اسلامی کی یونیورسٹی بنانا ہے اس کے اندر آج جسمانی ریمان میں مزید توسیع کر دی گئی ہے اور آج جاج محمد بشیر نے عمران خان صاحب کا دو روز کا مزید جسمانی ریمان دیا ہے اور کہا ہے کہ جناب وہ نئے حقائق کچھ سامنے آئے ہیں نیب کے مطابق تو ان کی جناب ہمیں مزید تحقیق کی ضرورت ہے گو کہ حقائق ایک بڑے لمبے عرصے سے لگ رہا ہے کہ ڈھونڈے جا رہے ہیں لیکن وہ حقائق مل نہیں رہے ہیں اور پھر ان کو ڈار اور خوف اتنا ہے کہ آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ پشاور کے اندر دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے ایک ہفتے کے لیے اور ایک ہفتے کے لیے جلسے جلوسوں اور پانچ سے زائد افراد کوئی کٹھے ہونے پر پابندی ہے کیونکہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جمع غفیر کٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا وہاں پہ مسئلے ان کو پیدا ہو گئے تھے ان کو پسو پڑ چکے تھے کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ جلسے ہونا شروع ہو گئے تھے شیر افضل مرد وہاں پہ شیر کی طرح دھار رہا تھا آپ پابندی لگا دی وہاں پہ دار خوف کس بات کا ہے ہم نے یہ پہلی بار ملک کے اندر دیکھا ہے کہ ملک کے اندر یہ خوف ہے جب آپ کو اپنے سائز سے بھی ڈر لگنے لگے تو پھر آپ کے پاس کسی مسئلے کا حال نہیں ہوگا اس کی وجوہات ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں سروے نکال لیجئے ننکانہ کا سروے تحریک انصاف اوپر لائر دیر اپر دیر چترال تحریک انصاف اوپر پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ نوے فیصد لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک اس وقت سائز سمت کے اندر نہیں چال رہا اور آپ نے دیکھا شیخ پورا کا سروے دیکھ لیجئے اس میں تحریک انصاف آگے نارگمنڈی سے سروے ہم نے کروایا میں نے خود جا کے کیا تحریک انصاف آگے لاہور سے میں نے سارے لاہور سے سروے کیا تحریک انصاف آگے مریدکے سے میں نے خود سروے کیا تحریک انصاف آگے نوے فیصد لیڈ سے آگے نوے فیصد ووٹ عمران خان صاحب کا نکل رہا تھا بائیس ٹائم تو کنڈیشن یہ ہے کہ کسی میرے جیسے عام بندے کو بھی عمران خان کا ٹکر دے دیں میں نے ایم پی اے کا وہ بھی نونلی کے بڑے سے بڑے پھنے خان پاتے خان کو ہرا دے گا اس وقت پبلک پلس یہ ہے اس وقت گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ایک عام سے ان نونسے پرسن کو میرے جیسے نامعلوم سے ان نونسے پرسن کو بھی آپ اگر ٹکر دیتی ہیں تحریک انصاف کا کسی نوجوان کو کسی وکیل کو کسی بھی ذمہ دار کو کسی کسان کو ٹکر دے دیتے ہیں میں آپ کو گیرانٹی کرتا ہوں وہ بندہ ڈٹا رہے ڈرے نا کھڑا رہے ہلکی پھلکی کمپین کرتا رہے چاہے موبائل پہ سوشل میڈیا بھی کرتا رہے اپنے پمفلٹ موبائل پہ چھاپتا رہے فیس بک کے ذریعے فیس بک سے بھی کمپین ہو جاتی ہے ووٹس اپ سے کمپین ہو جاتی ہے ٹویٹر سے کمپین ہو جاتی ہے وہ بندہ نہ فلیکسی سپوائی رکھیں پاکستانیوں اللہ ہنے کے بعد